امام نووی رحمت اللہ علیہ نے جو اجمالی تاروخ پیش کیا وہ ابتدا میں ارز کر دیتا ہوں حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ تحزیب الاسماء باللغات اس کے اندر جو پہلی جلد ہے اس میں آپ نے اس چیز کو بیان کیا کہتے ہیں کہ وَكَانَ مُعَوِيَةُ يَكُولُوا إِنَّهُ أَسْلَمَا يَوْمَ الْخُدَبِيَا کہ حضرت امیر مُعَوِيَة رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے ہی ہدہبیہ والے دن ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد فرمایا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ شریف فتح کیا حضرت امیر مُعَوِيَة رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنے ایمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا وَشَهِدَ مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہُنَيْنَا اور پھر جان اور مال کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہنین کی جنگ میں بھی شریک ہوئے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم بھی عطا فرمائے وَكَانَا أَحَدَ الْكُتَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے ایک تھے یعنی یہ مقتصر ایک اللہ کی طرف سے ان پر اعتماد وہ آگے میں حدیث بیان کروں گا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر اعتماد کیونہ اپنا سیکیرٹری مقرر کر لیا مختلف معاہدے آیات ان کا لکھوانا اور ساتھ اس کے خلفاء راشدین کو دیکھیں لما باعث ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجیوش الاسسام سارا معاویہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما آخیہی یزید کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہد خلافت میں جب وہ امیر المومنین تھے لشکر شام کی طرف بھیجے تو حضرت سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی یزید کے ساتھ اس میں شریک ہوئے ایک تو وہ یزید پلید ہے یہ یزید حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ان کو قائد بنایا گیا تھا اور حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ گئے تھے فَلَمَّا مَاتَ يَزِيدُ اِسْتَخْلَفَهُ عَلَىٰ عَمَلِهِ بِشَّامِ جب وہ قائدِ لشکر حضرت یزید جو حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے جن کو امیر المومن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائدِ لشکر بنایا تھا جب ان کا مثال ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ اتنا اعتماد تھا کہ حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائدِ لشکر منتخب فرما دیا اور اس کے بعد فَأَقَرَّهُ عُمَرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکانا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دمشق میں اسی تسلسل میں بحثیت امیر مکرر رکھا اور برقرار رکھا اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی تسلسل کو آگے پیش کیا وَرَوْوِيَ لَهُ الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ امیات و حدیث کہ یہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بہت بڑے راوی ہیں یعنی صحابہ میں ایک حدیث بھی جو آگے امت تک پہنچائے اس کا بڑا مقام ہے اور حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سو تریسٹھ حدیثیں امت تک پہنچائی ہیں ایک سو تریسٹھ حدیثیں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پہنچائی ہیں آج امام بخاری جس کی حدیث لکھ لیں امت کہتی ہے وہ بندہ بلکل اتھینٹک ہے جس سے بخاری نے حدیث لی تو جس سے صحابہ اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں حضرت عبداللہ بن عباس صحابہ میں صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کی یہ امام نوی یہ تحذیب الاسماء واللغات کے اندر لکھ رہے ہیں اور فرما ایسے ہی حضرت جریر بن عبداللہ حضرت نومان بن بشیر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو سید خدری حضرت سائب بن یزید حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان بھی مانا ان کی سکاہت بھی مانی ان کی پختگی بھی مانی دیانت بھی مانی امانت بھی مانی شان بھی مانی جو بندہ تھوڑا سا بھی جس کے اندر خرابی آ جائے بخاری جیسا بندہ حدیث قبول نہیں کرتا صحابی حدیث کیسے قبول کر جائے گا اتنے کثیر سہابہ جنہوں نے شاگردی اختیار کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان سے پڑا اور پھر تابین میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ایک جماعت ہے تابین کی جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کو روایت کیا ہے اور بخاری مسلم کے لحاظ سے بھی کہ امام بخاری نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں یعنی لاکھوں حدیثوں میں جو انتخاب کیا ان میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثیں موجود ہیں یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ بخاری و مسلم دونوں نے اتفاق کیا جن حدیث پر ان میں سے چار حدیثیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت سے سرکار تک پہنچتی ہیں جو دونوں میں موجود ہیں اور ایسے ہی صرف بخاری میں ہیں مسلم میں نہیں وہ بھی چار ہیں اور صرف مسلم میں ہوں بخاری میں نہ ہوں وہ پانچ ہیں اس طرح ان کتابوں کے اندر بھی یہ حدیثیں اس طرح نوایت کی گئیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جو زندگی کے اندر عمارت اور خلافت کے لحاظ سے حصہ ملا اس میں انہوں نے لکھا باقی معاویہ تو امیراً اشرین سنتاً و خلیفہ اشرین سنتاً بیس سال بحثیت امیر رہے شام میں بیس سال بحثیت خلیفہ رہے شام کے اندر اور پھر ان پر جس وقت اتحاد ہوا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ہاتھ پہ بیعت کی اور اتحاد اور اتفاق کیا اور سرکار کی غیب کی خبر کے مطابق قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت پر بہت بڑا احسان کیا اور ایک بڑے کردار کا اظہار کیا اس وقت بیس سال تک بلا شرکت غیر امیر المومنین تمام عالم اسلام کے امیر المومنین بیس سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ